دیکھیں ایک آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایجنٹ آپ کو کینیڈا کے لیے جوب لے کے دے سکتا ہے اور آپ خود جوب نہیں لے سکتے اگر آپ یہ سارا پروسس سمجھنا چاہتے ہیں کہ خود آپ کیسے جوب اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر کینیڈا کے میں تو اس کے لیے میری جو ویڈیوز ہیں اس پر ان کو ذرا تفصیل سے دیکھیں اور اگر آپ ٹک ٹاک پر ہیں تو ڈیٹیل کے لیے آپ کو یوٹیوب چینل پر جا کر وہاں پر یہ ویڈیو دیکھنی پڑیں گے اچھا ایل ایم آئی اے دیکھیں ایل ایم آئی اے جو بھی فارن ورکر ہوتا ہے اس کو نائنٹی فائی پرسنٹ جابز کے لیے ایل ایم آئی اے چاہیے ہوتا ہے تو ایل ایم آئی اے آپ کیسے لے سکتی ہیں اس ویڈیو میں تو میں آپ کو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر دوں کہ ایل ایم آئی اے کبھی بھی آپ نے نہیں لینا ہوتا دیکھیں دو لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہے جو نوکری دیتا ہے یعنی کہ کمپنی اس کو ایمپلائر کہتے ہیں ایک وہ ہے جو وہاں پر نوکری کے لیے جاتا ہے میرے آپ جیسا آدمی اس کو ایمپلائی کہتے ہیں بیسیکلی تو جب تک نوکری نہیں ہوتی اس کو ایپلیکنٹ کہتے ہیں یعنی کہ آپ درخواست گزار ہوتے ہیں آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں وہاں پر کہ مجھے جوب دیتے ہیں جس کمپنی کے پاس آپ جائیں گے اور جا کر وہاں پر ایل ایم آئی اے کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ میں کک بننا چاہتا ہوں یا پلمبر، الیکٹریشن، بیکر، ہیئر سٹائلیسٹ، بیوٹریشن یا فائنانس مینجر یا ایڈمیسٹریٹیو آفیسر بہت ساری اس پر ایک علیہ دا ویڈیو ہے کہ کتنی جوبز، کس طرح کی جوبز وہاں پر موجود ہیں سکول ٹیچر، چائلڈ، ارلی چائلڈ وہ لے کر ایج سے لے کر آپ کے یونیورسٹری ٹیچر تک کی جوبز اس پر موجود ہیں اور آپ کو وہ مل جائیں گی اچھا ایل ایم آئی اے آپ نے نہیں کروانا ایل ایم آئی اے کمپنی کرواتی ہے ایل ایم آئی اے کمپنی کیسے کرواتی ہے وہ ایسے کرواتی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ مجھے یہ دس کک چاہیں گے اور وہ کہتی ہے کہ چھے کک مجھے کینیڈا کے اندر سے مل جائیں گے فور مجھے ہائر کرنا پڑیں گے آوٹسائیڈ کینیڈا تو گورنمنٹ اس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد اس کو چار کک کینیڈا سے باہر رکھنے کی اجازت دے دیتی ہے یہ میں آپ کو ایک ایک ایجمپل دے رہا ہوں کہ ایل ایم آئی اے کام کیسے کرتا ہے یہ جو ان ویڈیو ڈالی ہے نا کہ پاکستان سے بیٹھ کے ایل ایم آئی اے کروائیں تو ایل ایم آئی اے جس نے نوکری ڈھونڈنی ہے جس کو جوب چاہیے وہ ایل ایم آئی اے نہیں کرواتا کمپنی جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے ابھی ہم کک کی ایکزمپل کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ جا کے گورنمنٹ سے اپلیکیشن دیتی ہے کہ مجھے دس کک چاہیے ہیں چھے کینیڈا سے مل جائیں گے کینیڈا کے پاس ساری انفرمیشن ہوتی ہے کہ اس وقت کیا کنڈیشن لیبر کی چاہ رہی ہے لیبر شارٹیج کینیڈا میں بے تحاش ہے تو وہ ایویلویٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ تو وہ چار ایل ایم آئی ایز اگینسٹ کک اس کمپنی کو دے دیتی ہیں اب بات سمجھ آئیے اب اس کمپنی تک ہم پہنچتے ہیں جا کے اپلائی کرتے ہیں اور اب یہ فان ہوتا ہے جو اگر آتا ہو جو پاکستان میں تو نہیں آتا میجارٹی کنسلٹنٹس کو اور یو ای میں بھی نہیں آتا یہ آپ کا فان ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرویو تک کرنا ہوتا ہے اگر آپ انٹرویو پھر اگر ہمارے پاس اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کو انٹرویو کی تیاری بھی کرواتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی آپ انٹرویو نہ کالیفائی کر سکے تو پھر آپ کو یہاں پر کوئی زمین لے کر کاشت کیری پاکستان میں کر لینی چاہیے ٹھیک ہے جانا پھر انٹرویو کی تیاری کروانا تو ان شارٹ یہ بیچ میں آ گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ LMIA کبھی بھی ایمپلائی کو نہیں ملتا ایپلیکنٹ کو نہیں ملتا آپ کو نہیں ملے گا کبھی بھی LMIA LMIA جس کمپنی میں اپلائی کریں گے اس کے پاس ہوگا اور اس کو کون دے گا اس کو دے گی گورنمنٹ آف کینیڈا وہ اپلائی کرے گا وہ بتائے گا یہ شارٹیج ہے مجھے اتنے ہیئر ڈریسر چاہیے بیس اس میں سے آٹھ مجھے کینیڈا سے مل جائیں گے بارہ مجھے آٹ آف کینیڈا ہائر کرنے اس کو بارہ LMIA مل جائیں گے اسی لیے جب اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کسی کمپنی کو کینیڈا نے ایک LMIA دی ہے کسی کو دو LMIA دی ہیں کسی کو ففٹی نائن LMIA دی ہیں ٹھیک ہوگی بات جی اچھا ویڈاؤٹ LMIA یوجلی جاب نہیں ملتی تو LMIA ہمیشہ کمپنی کرواتی ہے ایک الارگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ LMIA کے بغیر والی جاب کونسی ہوتی ہیں وہ چھوٹی سی بنے گی ویڈیو تو کمپنی LMIA کرواتی ہے ہم اس کمپنی میں جا کر اپلائی کرتے ہیں وہ کمپنی اگر ہمیں جاب دے دے تو کوئی LMIA نہیں کروانا پڑتا صرف آفر لیٹر اس کمپنی کا کافی ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات جی ہمارے یہاں پر فیک اس کے بھی چل رہے ہوتے ہیں آفر لیٹر تو ان سے بچیں اور جنون لوگوں سے کام کروائیں جو یہ سٹوریاں اور فراڈ اور بھائی مانی لگا کر آفیسز بنا کر بیٹھے ہیں جیسے آفیس تو بنانے چاہیے لیکن بھائی مانی فراڈ اور فیک قسم کے آفر لیٹر نہیں سل کرنے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ LMIA کروانا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کینیڈا ہر سال تقریباً چار سے پانچ لاکھ ہمیگریشنز اور پانچ سے چھ لاکھ ورک ویزاز دیتا ہے اس کے علاوہ اور لاکھوں اپرچنیٹیز ہوتی ہیں جس کے تھروہ آپ کینیڈا جا سکتے ہیں اگر آپ خود اپلائی کر کے کینیڈا جانا چاہتے ہیں یا اس کے متعلق انفرمیشن چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اور اس چینل پر باقی سب ویڈیوز کینیڈا سے متعلق دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ان ویڈیوز میں وہ انفرمیشن ہے جو مارکٹ میں بیٹھا کنسلٹنٹ آپ کو لاکھوں روپے لینے کے بعد بھی نہیں دیتا اور آپ کو اندھیرے میں رکھتا ہے آپ اس کو دیکھ کر خود ٹرائی کریں اگر آپ کو مشکل ہو تو آپ آن پیمنٹ ہم سے یہ کام کروا سکتے ہیں